شہن عیم میں شہرت زیان مصطفیٰ کی ہے اور پھر عام انسانوں کی قیفیتیں کتنی بدلتی جائیں گی کہ رسول پاک سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ یفیض المال پانی کی طرح مال بہے گا مالدار ہو جائیں گے ذرا آج مالداری برکی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں ارے ہم غریب ہیں ہمارے اوپر زکاة فرد نہیں ہے نہ صحیح مگر مجھے بتاؤ کہ تم سابق میں ماضی کے پرانے پرانے ہمارے بزرگوں کے حالات دیکھو جن کے پاس ایک ہی جوڑے میں پورا سال گزارنا ہوتا تھا جن کے رہنے کے لیے گھر میں ایک قالین تو کیا ایک چٹائی بچھنے کو ہو تو بہت وہ کافی سمجھتے تھے جن کو چار چھے وقت کھانے کو نہیں صرف ایک وقت اگر کھانا مل جاتا تھا تو وہ اللہ کا شکر عدا کرتے تھے ان کے کھانوں میں ویرائٹیاں نہیں ہوتی تھی ان کے گھر میں آسائشیں نہیں تھی نہ ان کے گھر میں کولر تھے نہ کوکر تھے اور نہ ان کے گھر میں جناب والا یہ سب بجلی کے پنکھے اور ائر کنڈیشن اور کچھ دوسرے بنگلے وغیرہ شامدار قسم کے کچھ بھی نہ تھا وہ اپنا گھاس پھونس کے مکانوں میں اپنا وقت گزار لیتے تھے اب اس وقت کے مقابلے میں اب آپ پورا برطانیہ گھوم جاؤ ذرا ایک مٹی کا گھر کہیں مل جائے تو مجھے دکھا دینا اب تو ہمارے ہندوستان کا حال یہ ہے کہ دہاتوں میں مشکل سے کوئی مٹی کا مکان نظر آتا ہے بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس پکے پختہ مکانات نہ ہوں یہ حالات بدلتے جا رہے ہیں کیا مال بہنیرہ ہے ابھی اتنا بہنیرہ بھی کم ہے ابھی وقت آئے گا کہ ایسا بہے گا کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ذکاة کا مال لے کر کسی کے پاس جائے گا کہ یہ لے لو تو وہ کہے گا اس وقت لائے ہو صبح کو لائے ہوتے تو میں اس وقت ذکاة کا مستحق تھا لے لیتا اب تو خود میرے پاس مال کی بہتات ہے تم چاہو تو لے جا سکتے یہ کیفیت ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں آپ ایسا مال بہے گا کہ لوگ اس کی قدر و قیمت نہ سمجھیں گے ایسا مال ہوگا مگر اب بھی بہت ساری چیزیں آپ اس زمانے میں اس میں پاؤ گے کہ کتنے مال ایسے اس زمانے میں آپ کو ملیں گے کہ جو لوگ کونے دان میں پھیک دیا کرتے ہیں کتنے مال قیمتی مال بھی لوگ کونے دان میں پھیک دیتے ہیں ذرا سا یوتے پہ خراش آئی چلو کونے دان میں ڈالو ذرا کپڑے میں ایک دھبا پڑا چلو ادھر پھیکو یہ کرو وہ کرو یہ بھی مال کا بہانہ ہے کہ نہیں پانی کی طرح سے تو یہ بھی مگر یہ بھی کم ہے ابھی اور آنے والا ہے یہ سب ہونے والا ہے اس دنیا کے اندر اور یہ علامتیں آہستہ آہستہ ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد اگر ایمان تازہ نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی سچائی پر اور ایمان مضبوط اور پختہ نہ ہو تو یہ بدنصیبی نہیں ہے تو اور کیا اس لیے اب یہ سب قیامت کی علامتیں کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا یہ سب علامتیں دیکھنے کے بعد آدمی کو خود اپنی زندگی ایک اچھے رخ پر لے جانی چاہیے اور ایمان تازہ ہو اور پھر اس تازگی کے تقاضوں کو آدمی شان سے پورا کرے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر وہ انقلاب لائے سبیدیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی